نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو ایک وواہت اسطری کا یہی سپن ہوتا ہے کہ زب تک سنسار کے اندر اس کے پران رہے اتھات کے وہاں زیویت رہے تو اپنے پتی کے آگے ہی زیویت رہے اور ہمیسہ وہاں سوہاگن بن کر ہی زیویت رہے تو دوستو ہر کوئی محلہ کا یہی سپن ہوتا ہے اور اسی ہے تو وہاں لگی رہتی ہے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک خاص اپائے کہ اگر کوئی محلہ کوئی اسطری ان چیزوں کا دان کرتی ہے ان سات سے آٹھ وستووں کا دان کرتی ہے تو وہ اپنے زیون کے اندر کبھی بھی ویدوہ نہیں ہوتی اور اس کو ہمیسہ اکھنڈ سوہاگ کی پرابطی ہوتی ہے سوہاگن ہو کر ہی آتی ہے اور سوہاگن ہو کر ہی سنسار سے ویدہ لیتی ہے اور ان کے پتی کی اور ان کی سویہ ویوائی زیون بہت لمبا ہوتا ہے اور انہیں ہر پرکار کی چیز اپنے زیون کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو پرتیق سوہاگن محلہ کو اپنے زیون کے اندر کم سے کم ایک بار اور وہ ہم مانے تو انہیکوں بار اسے دان کرنا چاہیے اسے ہر سمیں اپنا ویوائی زیون اچھا دیکھنے کو ملے گا تو دوستو بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویزن ہیں کمنٹ کے اندر زیمہ لکس میں لکھیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلی چیز ہے کمکم یا سندور دوستو سندور کمکم سوہاگن محلہ کی پہلی نسانی مانا جاتا ہے جب ویوہاں کے سمیں پتی کے مانگ میں سندور بھرتا ہے اسی سمیں سے ویوہاں کا زیون ویوہاں کا بندن بند جاتا ہے اور ان کے نئے ایک ادھائی کی ضرورات ہو جاتی ہے تو جو محلائے سندور کا دان زیادہ سے زیادہ سوہاگینوں کے مددے کرتی ہے زیادہ سے زیادہ سوہاگینیں ان کی لگائی سندور سے اپنی مانگ بھرتی ہے اسے ہمیسہ اپنا ویوائک زیون بہت اتہ ملتا ہے ان کے پتی کا کوئی بھی بال بھانکہ نہیں کر پاتا بس مطر سندور کا دان کرنے سے دوستو دوسری چیز کی بات کریں تو وہ ہوتی ہے پیروں میں پہنے جانے والی پائل کوئی محلہ پائل کا دان کرتی ہے تو بھی اس کا ویوائک زیون درگائی ہوتا ہے اس کے ویوائک زیون پر کوئی بھی بال بھانکہ نہیں کر پاتا تیسری چیز کی اگر بات کریں تو دوستو بہت سادارنسی چیز ہے اپنے پورے ویوائک زیون کے سمیں کسی محلہ کو سوہاگ سے جڑی کسی پرکار کا وستر محلہ دان کرتی ہے جس پرکار ویوائک محلائیں وستر پہنتی ہے اس پرکار کا نیا جوڑا لاکر کسی بھی اکادسی اماوشیہ پورنیمہ کے دن سوہاگین محلہ کے سمکشت دان کرتی ہے تو اس کے زیون کے در کبھی بھی ویوائک زیون کے اوپر سنکٹ نہیں آتا ان کا ویوائک زیون منگل میں چلتا ہے ان کے ویوائک زیون کی آیو بھی بڑھ جاتی ہے دوستو اسی طرح جب ساون کا محنہ ہو باریس کے محنے ہو باریس کے محنوں کے سمیں اگر کوئی سوہاگین محلہ کسی انیہ محلہ کو ہری چوڑیوں کا دان کرتی ہے ان کے زیون کے اندر بھی کنگالی دیکھنے کو نہیں ملتی ان کے زیون کے اندر بھی اچھی جیرے دیکھنے کو مل جاتی ہے ان کے زیون کے اندر ایس پرکار سے سانتی اس مرضی آتی ہے کہ وہ اکل اپنا نہیں کر پاتی اس کا ویوائک زیون بڑا درگائی ہوتا ہے اور پتی پتنی کے مدیہ پرس پر پریم دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اسی طرح اگلی چیز کی بات کریں تو دوستو وہ ہے ساداران لونگ دوستو لونگ پہنا جانے والا نہیں جو کھاتے ہیں لونگ کا دان کسی بھی ہنمان مندیر میں کریں اور اپنے ویوائک زیون کی درگائی ہونے کی منوکابنا بھگوان ہنمان جی سے مانگ لیں دوستو آپ دیکھیں گے ہنمان جی کی کرپا سے اپا ویوائک زیون بہت اچھا ہوتا ہے اور ویوائک زیون کے مدیا آپ پرس پر پریم دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اسی طرح ساداران مسالے کے طور پر استعمال کیا گیا دوستو جیرہ بھی ویوائک زیون کو بڑھانے والا ہوتا ہے اس کے اندر اوجسفی گن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ویوائک زیون کا کوئی بھی بال وانکہ نہیں کر پاتا اور آپ کے کنڈلی کے اندر اچھے ویوائکے یوگ بنتے ہیں اور آپ کا ویوائک زیون بھی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اسی طرح حلدی اور حلدی سے جڑی چیزوں کا دان کرنے سے بھی ویوائک زیون منگل میں ہوتا ہے ویوائک زیون کے اوپر کسی برکار کی کسٹ یا بادہ نہیں آتی دیکھتے ہی دیکھتے ویوائک زیون منگل میں ہوتا ہے مہتہ لکشمی اور بھگوان وشنو کی بھاتی آپ کا ویوائک زیون بھی اتنا ہی صدرڈ اور مضبوط دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے ویوائک زیون کے اندر کوئی بھی ستر نہیں آ پاتا آپ کے ویوائک زیون کا ہمیشہ اچھا چیز دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کے ویوائک زیون پر کوئی بھی کال روپی بادہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اگر آپ اس پرکار کی چیزیں اگر کسی انیہ ویکٹری کو سوہاگین محلہ کو ویسے اس طور سے دان کرتے ہیں تو ہی آپ کی زیون کے اندر اس پرکار کا فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے تو امید ہے شیئر کرنا نہ بولے تاکہ اس پرکار کی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے گی دنیوار مٹروں جیسرہ مٹر